ادارہ روحانیات فرمائے کہ بندش کس وجہ سے لگتی ہے بندش جادو کی وجہ سے لگتی ہے نظرِ بد کی وجہ سے بھی لگتی ہے اور بندش جنات بھی لگاتے ہیں جنات کی جو بندش ہوتی ہے وہ دکان یا گھر کے باہر لگتی ہے مطلب آپ کے جو دکان کا جو شٹر ہے جو گلی ہے جو فرنٹ ہے اس سے تقریباً دس فٹ دور کھڑے ہوکے وہ بندش لگاتے ہیں وہاں سے تاکہ آپ کی طرف کسٹمر نہ آئے عام بندش جو انسان کی لگتی ہے وہ نظرِ بد سے زیادہ لگتی ہے یا کچھ لوگ وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں یاد رکھیں وظائف کی زیادتی کی وجہ سے بھی بندش لگتی ہیں وظائف بغیر اجازت کے کرنا اپنے اوپر بندش لگانا وظائف کی اجازت جس حد تک یا جتنے دن تک کی ہو اس سے زیادہ یا تعداد میں اس سے زیادہ کرنا بندش لگ جاتی ہے اور یہ والی جو بندش ہے وہ سخت ہوتی ہے اس سلسلے میں جو آپ نے عمل جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں ان کو ترک کرنا ہوتا ہے اور بندش کھولنی ہوتی ہے آج جو بندش کھولنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ بہت ہی مجرب اور سالہ سال سے ہمارے استعمال میں ہے اور اس کا فائدہ ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اگر کسی کو بندش کا اندیشہ ہو تو یہ عمل جو ہے وہ ضرور کریں اس کے لئے پانی لے لیں ایک بوتل پانی لے لیں اس میں شاور لگائیں اور اس کے اوپر اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سورت علم نشرح پڑیں علم نشرح لکا صدرك ووضعنا انکا وزرك اللذی انوقت ظہرك ورفعنا لکا ذکرك فإنما علعصر یسرا انما علعصر یسرا فإذا فراغت فنصب وإلى ربک فرغم کوشش کریں تلفظ آپ کا اچھا ہو ادائیگی ٹھیک ہو اور پڑھنے والا جو ہے وہ کم از کم پانچ وقت کا نمازی ضرور ہو اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دو عمل اور پیش کرتا ہوں بعض زفع جو قرآنی احمال ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے اس کی وجہ ہماری اپنی روحانیت کم ہوتی ہے ہمارے اپنے احمال بہت خراب ہوتے ہیں کاروباری جگہ پر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بعض زفع لیندین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا بعض زفع کوئی مجبوری ہوتی ہے بعض زفع جان بوجھ کے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں اس وجہ سے بعض زفع روحانی قرآنی احمال جو ہیں وہ کام نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں جبکہ غلطی ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہے دوسرا جو عمل میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا یہ چونکہ الفاظ ہیں اردو کے الفاظ ہیں کچھ عربی کے الفاظ ہیں تو یہ یقیناً کام کرتے ہی کرتے ہیں یہ ہر حال میں کام کرتے ہیں ان کو آپ نوٹ فرمالے اور ان کا جو اس کا جو عمل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ عمل نوٹ فرمالے جل کھولوں جلال کھولوں دل کھولوں دماغ کھولوں نظر کھولوں ہر طرح کی بندش کھولوں میرا کھلے نہ کھلے تو راجن مائی کی دوہائی راجن مائی سے بھی نہ کھولے تو حضرت سلمان علیہ السلام کی دوہائی دوسرا عمل ہے تن خلاسی من خلاسی جل خلاسی جبرائیل علیہ السلام خلاسی مکائل علیہ السلام خلاسی اسرافیل علیہ السلام خلاسی ازرائیل علیہ السلام جادو سب خلاسی نہیں تو دہائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی یہ جو عمل آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے ہیں ان کو یقیناً آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا اس کے لئے آپ اگربتی لیں اور ایک سو تیرہ مرتبہ اگربتی پر دم کریں اور پانی بھی ساتھ لے لیں پانی کے اوپر بھی دم کریں صبح شام یہ اگربتی جس جگہ پر بندش ہو اس جگہ پہ لگائیں اور پانی کا سپریہ کریں تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں پانچ سے سات دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بندش کھلی ہے اور آپ کے معاملات میں آسانی ہونا شروع ہوگی ہے اگر ان عامال کی تاثیر زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑی سی محنت کر کے ان کا چلہ کر لیں اور کچھ ریاضت کر کے ان کی تاثیر حاصل کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی پریشانی نہ ہو دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ